چندریان ثری پہلا بہارتی سکسیسفل سوفٹ لینڈنگ مشن جو تیس اگست دوہزار تیس کو چاند کی سطح پر اترا تھا کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ چندریان ثری کبھی واپس نہیں آئیں گا؟ آئیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں چندریان ثری ہی نہیں بلکہ جو بھی سپیس مشن جو نان ہیومن مشن ہو اس میں جو لینڈر اور روور ہوتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے وہ چندریان ٹو فو یا چندریان ثری ان کا آر بیٹر چاند کے مدار میں چکر لگاتے رہیں گے اور لینڈر اور روور جب ان کی پاور ختم ہو جائے گی تو یہ دونوں سلیپ موڈ میں چلے جائیں گے یعنی اتنے سالوں کی مہنہ صرف ایک ماہ کے لیے کی گئی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دو ہفتے یا ایک ماہ کے بعد سراب ہو جائیں گے یہ سب پری پلینڈ ہے روور کو پندرہ دن کے لیے کام میں لانے کے لیے ایسے ہی پروگرام کیا گیا تھا پندرہ دن بعد یا میکسیمم ایک ماہ تک جب تک یہ کام کرتا رہے گا اور ڈیٹا زمین پر منتقل کرتا رہے گا جب اس کی پاور ختم ہو جائے گی پھر یہ جہاں بھی موجود ہو وہیں سلیپ موڈ میں جا کر کام کرنا بند کر دے گا چاند پر نہ کوئی مومنٹ ہے اور نہ کوئی ڈسٹربنس جب تک کوئی ایکسٹرنل فورس افیکٹ نہ کرے چاند پر موجود مٹی اور دھول روڈوں سال تک گیسے کا ویسا ہی رہے گا جیسے کہ اپالو مشن میں جو اسٹرانٹس سے جو چاند پر اترے تھے ان کے پاؤں کے نشان آج بھی پچاس سال بعد ویسے ہی چاند پر موجود ہیں لیکن زمین پر اس کے برعکس نشان کچھ دیر بار غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح چندریان تری کے لینڈر اور روور بھی وہی ویران جگہ پر سٹل رہیں گے جب بھی کسی سپیس کرافٹ کو واپس لانے کا پلان ہو تو اس کا بجلڈ ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی سپیس کرافٹ کو واپس لانا بہت ہی ٹرکی مشن ہے سپیس کرافٹ کو چاند سے لفٹ اپ کرانا اور چاند کے آربٹ میں بیجنا اور زمین کی طرف پھش کرنا اور زمین کے مدار میں واپس آنا اس کو سپیس کرافٹ بھی انٹری کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ پیسہ لگتا ہے کیونکہ زمین کا جو ایٹماسفیر ہے یہ زمین کا ایک طرح کا پروٹیکشن سسٹم ہے جب بھی کوئی چیز زمین کے مدار میں داصل ہوتی ہے وہ ایسٹرائیڈ ہو یا میسٹرائیڈ زمین کا ایٹماسفیر سسٹم اس کو جلا دیتا ہے یہی وجہ ہے سپیس کرافٹ میں ایسا میٹل یوز کرنا پڑتا ہے جو دو بار زمین کے سسٹم کو برداشت کر سکتے ایک مرتبہ زمین کے مدار سے نکلتے ہوئے اور دوبارہ واپس آتے ہوئے جس وجہ سے بجٹ بہت بڑھ جاتا ہے لیکن اگر یہ ہیومن مشن ہو پھر تو یہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایک سپیس کرافٹ جس کا کام سے رفت ڈیٹا ٹرانسفر ہو اس کے لیے ایسا نہیں کیا جا سکتا اس طرح چندریان سری جو صرف ڈیٹا ہو ٹرانسفر کرے گا اس لیے یہ واپس نہیں آئے گا نہ ہی چاند کی مٹی کا کوئی سیمپل لے کر آئے گا یہ صرف ریسرچ پرپس کے لیے ہے اس سے آپ یہ تو جان گئے ہوں گے کہ سپیس میں کوئی چیز جاتی ہے تو واپس نہیں آتی انیس اس کو اس طرح ڈیزائن نہ کیا گیا ہو یعنی انہیومن مشن میں جب جس میں کوئی انسان نہیں ہوتا اس میں واپسی کا میکنیزم بھی نہیں بنایا جاتا امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بسندہ ہی ہوگی ہمارے مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کنانا مولیے شکریہ